منظور پشتین بھی اس وقت جو بات کر رہا ہے وہ آئین اور قانون کے دارے کے اندر جو ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ یہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کمپرہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب کا احتیاط جو ہے وہ وقت کی ہم ضرورت سیابلیشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کے جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری سیاسی صورتحال سب کے لئے مشکلات پیدا ہے سیابلیشمنٹ جس ڈگر پہ اس وقت پاکستان کے سیاسی صورتحال کو جس ڈگر پہ لے جائے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ وہ یہاں پہ ایک پرامن سیاسی ماہول کو ختم کر کے ختم کر کے وہ پروان چڑھا رہے ہیں پرتشدد سیاست کو یعنی وہ انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہے دیشتگردی کو پروان چڑھا رہا ہے اسی طرح کا ایک درنا ہم کسی کے خلاف نہیں ہے ہم تاثب نہیں کرتے تاریخ لبے کا درنا اسلام آباد کے اندر چڑھ رہا تھا تاریخ لبے کے نام سے سب واقع پہ کہ ان کا سیاست کیا ہے اس کے پروگرام کیا ہے اس کی پالیسی کیا ہے اس کے ساتھ دوسری دن جا کے نگوسیشن کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو بس تو لوگ اگر یہ کہے کہ چونکہ یہ تاریخ لبے کا تعلق پنجاب سے ہے تو پنجاب کے وہاں کے ایک پرتشدد سیاسی اربنیزیشن ہے اس کے ساتھ تو مذاکرات کیا جاتے ہیں جو آبن کے بعد بلوچ کرے پشتون کرے اس پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہاں انتہا پسندی کو دہشت ویردی کو پروان چڑھا رہے اور لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے جمہوری سیاست سے یعنی جب آپ گواہدر میں 28 پر آج کے جلسے پہ آپ قدگان لگاتے ہیں بچوں پہ خواتین پہ بزرگوں پہ آپ گولیاں چلاتے ہیں تو یہ اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچتان کے لوگ اپنے وسائل کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے اسوادگی کے لیے یا گواہدر کے لوگ اس وقت جو گواہدر کا نمائدہ ہمارے عمل کلمتی صاحب تشریف فرما ہے کہ پچھلی دو عبدائی میں آج بھی آپ گواہدر جائے تو گواہدر کے لوگ پینے کے پانے کے لیے ترس رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ سارے دنیا میں واویلہ مچھا رہے ہیں کہ یہاں بھی سی پے کے نام پہ یہ اتنا ایک تبدیلی آئے گی کہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ اسے استفادہ کریں گے اور ترقی پائیں گے اور ہم نے اربو کربو ڈالرز جو ہے ادھر سرف ہوں گے اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی لیکن ہمارے وہاں کے جو بلوچ ہے وہ آج بھی پینے کے پانے کے لیے ترس رہے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے عدالتوں میں ہائی پورٹ کے ترس رہے ہیں وہ ایک پروجیٹرز سے لیا کہ جونی سے گوادر تک پانی کا آج تک اس پہ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی بند کر دیتے ہیں تو یہ ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوجو کو پشتنو کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے عوام کو لوگوں کو یہ جو بلوشتان نشل پارٹی سے پہلے بھی آگا کر چکے ہیں آج بھی آگا کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کی جا رہا ہے لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے دیشتگردی کی طرف بندوں کو اٹھانے کی طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوشتان نشل پارٹی اپنا کردار وہ جمہوری سیاسی کردار کرتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے اور ہم ہم ہمارے تین ڈسٹرٹلی سے پہلے کبل اس جو مترسل تھے جو بوادر کے ہمارے تنظیم ہے پارٹی کے ڈسٹرٹلی ہے کیج کے پنگور کے انہوں نے پہلے سے اس دربے کی اٹھائیس تاریخ کیس کے حمایت کا اعلام کر دیا تھا اجتماع کا اور آج ہم پارٹی کل کی جس واقعات کے بعد آج یہ اعلام کرتے ہیں کہ بلوشتان میں جتنی بھی ہماری سیاسی ورکر ہے وہ ان تمام پروگراموں میں برفور شرکت کرے اور کا ساتھ دیں جہاں پہ درنہ راستہ بند کیا گیا اور جہاں درنہ ہو وہاں درنے میں جا کے شرکت کرے اور جہاں پہ آج جلسہ ہو جلسے جہاں جس طریقے سے پہنچ سکتے ہو جا کے اس بلوش اجتماع میں وہ اپنے شرکت کو یقینی بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس پر مقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اتیادی جماعتوں کے ساتھ ہماری پارٹی کی جو اتیادی جماعتوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی رابطے میں تو کل پرسول تک ہم اس پر رابطے مکمل کر کے آگے لائے ملک کا اعلان کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو اس مسئلے کو صرف گادر تک محدود نہ رہے یہ صرف بلوشتان تک محدود نہ رہے ہم سارے پاکستان کے لیول پہ جو ہم ایک آلانس کا احصہ بھی ہے ہم سارے پاکستان کے سطح پر اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ گل یا پرسول اس کا بقاعدہ ہم اعلان کریں گے یعنی یہ تمام ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایک زمانے میں تھا ہماری سردار اتاولا خان منگل وہ نیشنل پارٹی کا ایسا تھے اس پاکستان کے وہ تمام جبوری سیاسی اور کمپرس قوتیں جو ایک ساتھ تھی ایک جات تھی اس کے بدقسمتی سے اس کے ریاست کے اس بدابری کے بعد جو تقسیم کیا گیا اس کے بعد ہم سمجھتے آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت تقسیم ہے ہم بلوچستان کے بلوچ سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان تمام سبتحال پر اوئے جا ہوں ہم تمام کمپرس قوتیں پشتون کمپرس سندگ کمپرس بلوچ ہماری سیاست بلکر اس حوالے سے بلکر واضح ہے جس طرح میں نے نیب نیشنام پارٹی کی قاضی کر کیا اور اس کے بعد بھی ہماری پارٹی کے سربالہ جو قائد تھے سردار اطاولہ خان مہنگلی اس ملک میں فشتون سندگی بلوچ احتیاط منایا اس کے بعد وہ نے پونم تشکیل دیا پونم کے پلیٹ فارم سے جس پہ کابی سیاسی جماعتیں پلیٹ فارم جاتے ہیں تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی سطر پہ جو کمپرس سیاسی جماعتیں ہیں اور بلوچتان کی سطر پہ جو کمپرس سیاسی اس کا احتیاط چاہتے ہیں اس کی وعدت چاہتے ہیں اور ان تمام مسئل کا حال ہم اجیتی میں اور اس طرح کے مشترکہ جدید میں سمجھتے ہیں ساڑکری صاحب آپ نے کارکروں پر ریعہ کرتے ہیں جو انگروں میں شرکت کریں جہاں دیار دیار واقعوں میں بلوچتانی پارٹی کی قیدت ہے اس سے پہلی بھی آپ مستو میں دیکھیں اس وقت سب سے جو زخنیاں میرے مشکلہ وہاں سے تعلق ہوتی ہے کہ ہمارے سب سے پرنٹ پیٹو ہے وہ بلوچتانی پارٹی کی قیدت ہے وہاں جو موجود ہے جہاں جہاں ہم نے ایک بات کہیں کہ ہمارے تین ڈسٹرکٹے پہلے سے اس اجتماع کے ہمارے اعلان کیا جو متصل تھے گوادر کے آپ کا پنگور جو ہے اس کے تمام مسئل یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئٹری میں جتاں ڈیڑھ سو بندی جو کارکروں گرفتار ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تمام چاہے جو رات تین ڈسٹرکٹے پہلے سے بسات بسات ہم نواز کہہ کر چاہ پڑھا ہے یہ تمام جو ہمارے جسنے بھی پارٹی کے ورکر ہے اور اس کے گھروں پہ چاہ پڑھا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہم یہ ہم اسے بیچے نہیں اٹھیں گے یہ ہماری بچیاں ہیں یہ ہماری بلوشتان سے بیسو کے چلے بالاچ ہمارے شکور بلوشتان بیٹھے ہو آج یہ رکم رانی کے گھر پہ پر پرسو چاہ پہ پڑھا وہاں سے اس کے ڈسٹرک گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بلوشتان نشن پارٹی کو وہ ہم اگر اعلان کرے نہ کرے ہم یہ وہ سب اس میں شامل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں یہ ہمارا ایشو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوشتان کو یا بشتور کو بلوشتان کا اس کو نقصان پہنچتا ہے کوئی کروائی ہوتی ہے تو ہم بلوشتان نشن پارٹی اس کو اپنے سمجھتے ہیں اور اسی طرح کروں گے جس طرح بلوشتان نشن پارٹی کے کسی خارتوں کیلئے آواز اٹھاتے ہیں میں نے یہی ارز کیا کہ چونکہ ہم ایک آلائنس کا بھی حصہ ہے ہم اس کو مزید موثر بنانے بنانے کے لئے اس کو اور قوت بخشنے کے لئے ہم آلائنس کے ساتھیوں سے بات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لئے اور پہ جو ال ڈی اے کیتیاب موجود ہے اس کے پرنٹ فرم سے اس ایشو کو اٹھائے گئے اور سارے جاری ساہد سارے یادہ سو دہان یہ دیکھی گئے گیا کہ بلوشتان نشن پرنٹ فرم سے سب سے جارہ حرصت ترقیم صدار ایک خاص جو جو جمعاتیں رہی ہیں ایک دار میں ان کو بنائے جا کرنا یہاں آپ ہماریت کر رہے ہیں یہ سورت حال کیا پزار دیکھیں سرمان جان یہ ہماری بچے ہیں ہماری بچی آیا ہے ایک ہم پلوشتان اس واقعے سے ہم لافعلق نہیں رہ سکتے اور وہ صدار اخشتان پر اس لئے شہد جو زیادہ توقع کیسے رکھتے ہیں اسے پہ توقع کرتے ہیں فو سرپراز گوٹی سے پہ تنکید اس طرح نہیں کریں گے نہ اس طرح کے دوسری جبانتو کے چونکہ سردار اختر جان مینگل صاحب وہ سردار عطا اللہ خان کے برزند اور وہ ان کے خاندان کے پہلے جو آج بھی جس پہ مزائرے یہ لافتہ پڑا تور رہے پولوشتان کا سب سے پہلا جو لافتہ شدہ بند جو ہے اختر جان کے بڑے بائی اسب مینگل صاحب تو وہ اس واقعے سے کیسے رہت اور یہ میں بیسے جو حقید یہ سردار اختر مینگل صاحب جو آزار بارہ کے اندر وہ دوزار چھے سے یہ ایشو اٹھا ہوئے دوزار بارہ آپ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی پی ایڈی اٹھا کے دیکھے دوزار بارہ ایمیل ڈی اٹھا کے دیکھے سردار اختر مینگل کے سٹیٹمنٹ دیکھے اور جو پارٹی تمام قیدت یہ جو پیٹھے سناب بلوش ہمارے جسلی کی پارٹی قیدت اس کے ساتھ اس ریپورٹ میں جار کر پریش ہوتے اور اپنا مدہ بیان کرتے تو ہم یہ کسی پر ایساد نہیں کرتے اگر ہم لا پتہ پرات کے بات کوئی نہیں کرتے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ صرف جو بھی جذباتی ہو جائے کوئی بات کوئی کرے ہم نہیں جاتے ہم کہتے کہ ریاست کا رول کیا بنا چاہے ریاست نے کیا کچھ کیا کہ جس طرح ہم نے یہ کہا کہ بنو بنو کے اس واقعے سے پشتروں کو سبق لینا چاہے اور کھل کے واقعے سے جو کہیں ستر ثابت سے بلوچوں کو سبق سکھنا چاہیے کہ آج دنستت اور پوشش کی جا رہی ہے کہ ری سے جو سیاسی جماعت ہیں پارٹی آرہ ان کی پیچھے جو ہے وہ بہت سارے آدمی وہ پارٹی کو بھی کٹو کنی خوش کر رہے کہ یہ جمہوریت اور جمہوریت پارٹی پارلیمنٹ کے ساتھ چھوڑ کے آپ بھی چلے جائیں چاہیے دن کی اقوائش ہے اس لئے کہ آج جو انہوں نے اوالداروں کے امین میں ذکر کہ آوالداروں کے گورورمنٹ یہاں پہ بنائی گئی بلوستان میں ان کے اپروچ بھی یہی ہے ساتھ ساتھ آپ نے کہ اپنے پہلی مائیت کی مائیت کی ساتھ کیا ساتھ مائیت بلوستان بلوستان اور جو تظایر بلوستان سوام پسیاد ہے تو آپ نے ساتھ کیا کام ہمارے کیج کے ابھی ابھی بھی راوت کو بجے جتنے کیج سے ہمارے کارپن اٹھائے گئے کہ جتنے بھی ورکرز وہ درمی میں شریف ہیں فجبور سے جو پہنچے ہیں جو راستے پند ہے تو یہ تمام جو سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اجتماع ہو اگر اجتماع کوئی بھی بلوچ پارٹی کرے کوئی بھی سیاسی جمات کرے جو لا فتح افراد کی بات کرتے ہو یہاں کے سائل وسائل کی بات کرتے وہ اعلان بہش کوئی بھی کرے اس کو ہم اپنا اجتماع سمجھتے ہیں سر پارٹی موجود ہے سوپریزم کی رائم اواز وہاں کرتی ہیں سدھاتا فیران صاحب کو رہنگ بات کیونی سوپری سمجھتے بھی آخر جات ہوا چیزیں واضح کی لیے تب جو رہا رہا خواتین اس طرح عرکت کریں اس طرح کل انہوں نے کیا یہ اس طرح کی صورتحال واضح نہیں تھی ہم نے کہ ایک فلو چیزتی کمیٹری کے رفاام سے انہوں نے اعلان کیا کہ 28 تاریخ اس تاریخ کرنے تو یہ تو ہر ایک حق ہے آئین نیاک دیا تو وہ کریں گے سارے باکی باکی پاکستان سے خفا کہ وہ پہلے دعویٰ کرتے کہ میں بلوچستان سے ہوں اس کے بعد دوسری جو بعد میں سیریز چلے وہ خود بھی یہ دیکھ رہے کہ ان کے جو سب سے پہلے جس ججمنٹ پہ یہ آتاب کاشکار بنا تاریخ لبیت کا پہلا جو ججمنٹ جے دیا اور یہاں پہ جو آٹھاکست والا جو انہوں نے ججمنٹ دیا اس لئے جنجل پہ تُو کا ذکر کہ یہ ملوث سے تمام واقعات ہیں آج میں کہتا ہے کہ یہ سارے جو قفیاب کی ادارے ہیں جنسیاں ہیں اس میں ملوث ہیں جو تشدد جو تنظیمیں ہیں ان کو برومورٹ کر رہی ہیں ان کو پال رہی اس کو ہوانا کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ تاری کے لبے کا گردرنہ اسلامباد کے اندر اس کے سابقرات کر کے اس کے مطالبات تسلیم کیا جاتے تیرے کتاب پاکستان جو آئین کی بات کرتے اس نے دس اپلکیشن اسلامباد اپلکیشن نے میں خود بری پیتا شاہین صاحب نے اجازت دی آئی کورڈ نہیں وہ اجازت نہیں دیتے دوسرے دن اس کے نو سی جو کانسل کر لات تو یہ تفریق نہیں ہونا چاہے اور یہ ہماری عبودہ تھی انشاءاللہ ہم اتحادی اس جوابت سے رابطے میں ہے اور یہ پارلمنٹ بھی اس پر بات ہوگی اور ورکروں پہ یہ یہ جام علاقے جہاں جہاں بھی ورکر جہاں پہنچ سکتے ہیں وہ ان کے تمام اجتماعات میں برپور چرکت کرے اور جسے ہوئے کرے جہاں بھی راستہ روک ہے درنا ہوگا درنی میں جا کے اس کے ساتھ شامل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ آپ فانس تالیس کے اوپر آئے لوگوں سے کمیٹی بنا کہ اس کی حصیت کیا ہے اور کس کے سرورائی بھی نوٹفکیشن کرتا ہے یہ جو میں رکھ گئے میکل صاحب کے بعد وہ پہ اٹھا کے اس پہ مقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے اس وقت چیپ جسلس پاکستان اتخار امام چودری صاحب نے کہ کہا کا جو ہوا کیا تھا ان نے اس کے سامنے لائے اس نے نشاندہ کی دی ہے کہ کون کون ملویس ہے کس نے بندوں کو بلوستان کے سائس ورکر کو لافتہ کر رہے تو یہ سائے ان کی مجالی کیسے تھے یہ لافتہ پرات کی کیس کو وہ سال کر سحی سال ایخو وراغ ایخو 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 منظور پشتیم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی قوتوں کو چاہے وہ مہارنگ کے بلو چل جیتی کمیٹر کے شکل میں ہو چاہے یہ منظور پشترین کی شکل میں ہو چاہے پشتر فامیلیم پارٹیو این پیو ہو جتنے بھی سیاسی جماتے ہیں جو کمبر سیاسی جماتے ہیں یہ سب کا احتیاط جو ہے وہ وقت کی ہم ضرورت ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس کو اس طرح نہیں سمجھتے تو یہ پھر اپنی سیاست سے انراف ہوگی جسا کمبرین کی وہ بات کرتے ہیں باچہ خان کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور ولی خان ہم تو ہمارے قائدین ہو رہے ہیں تو ایک سیاسی جماعت پر رہے ہیں جس طرح نیب کو ہمیں نذکر کیا ادراباد جن میں چار سال رہے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی خانچرید کی سیاست کے بنیاد پر جو سیاست کرنے والے ان سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو تانیت دینے کے بجائے ان سب کو متحد ہونا پڑے گا ورنہ یہ سیاسی طور پر جتنا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کے جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سارے سیاسی صورتحال سب کے لئے مشکلات پیدا کریں